بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز نی ملکی کچن میں خوش آمدید آپ کیسے ہیں امید ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم لائے ہیں مچھلی دھونی کی ریسپی چلتے ہیں ریسپی طرف ویورز آج میں آپ کو سمدری مچھلی دھونے کا طریقہ بتاتی ہوں ہم نے تین عدد سمدری فیش لیا ہے تقریباً تین کلو اس کا وزن ہے اس کے لئے ہم نے کورٹر کپ سرسوں کا تیل لیا ہے ہاف کپ ہم نے چکی کا لال آٹا لیا ہے یہ دیکھیں اندر سے فیش کتنی بلڈ ہوتا ہے اس میں گندی ہے ساف ہونے والی اچھی طرح سے اس کی بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے سمدری فیش میں دریائی مچھلی سے زیادہ سمیل ہوتی ہے اور لیسدار بھی ہوتی ہے اور سمدری فیش کی سمیل ختم کرنا فارمی فیش کی نسبت کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے سمیل ساری بلڈ میں ہی ہوتی ہے اندر سے بہت پرند ہے لیسدار بھی رہا ہے صفائی ہونے والی کافی زیادہ ہے اس کی اب ہم اس پر آئل ڈالتے ہیں پہلے جو ہم نے ڈال کے رکھا ہوتا ہے سرسوں کا تیل اب اس پر ہم آٹا ڈالیں گے زیادہ آٹا ڈالنے ہم نے اس پر آٹا ہم نے چکی کا لینا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے صفائی کے لیے اگر ہم نے فیش کی صفائی کرنی ہو مچھلی کی تو اس کے لیے بہت آل آٹا چکی کا پیسٹ ہے اس پر ہم نے تیل ڈال کر آٹا ڈال کر اچھی طرح سے مسلنا ہے جو بلڈ ہے اچھی طرح سے صاف کرنے ہیں اندر سے اچھی طرح سے صفائی ہونی ہے اس کی یہاں پر کتنا اولڈ ہے یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے مسلنا ہے آٹا لگانے ہیں اور اس کو اچھی طرح مسلنا ہے آٹے سے سمیل ختم ہوگی تیل سے بھی دونوں چیزوں سے مل کر سمیل ختم ہوگی دیکھیں اس طرح سے ہم نے مسلنا ہے اس کو اندر تک فنگر ڈال کے اسے صاف کرنے ہیں تاکہ سمودھ ہو جائے اور لیسن مجھانا بھی اٹھ کریں اس طرح ہم نے پھیر نہیں سکتا اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ صاف ہو گئی ہے اچھی طرح سے اس کی لیسن تقریباً ختم ہو گئی ہیں ہم دیکھیں دوسری فیش لیتے ہیں جتنی دیر ہم مچھلی صاف کر رہے ہیں اتنی دیر میں ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا پڑھ لیتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے فیش ہماری کافی حد تک صاف ہو گئی ہے اب میں چھوری کی ضرورت ہے اس کو کٹ لگا کے اندر سے بھی سپائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اندر بھی بلڈ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے صاف کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماشاءاللہ ہلا ہاولا ولا قوتہ اللہ بللہ کو پڑھ لیا کرے وہ سوائے موت کے اپنے اہل و ایال میں اور مال میں کوئی آفت نہ دیکھے گا فیش ہماری تقریباً صاف ہو گئی ہے جو تھوڑی سی رہتی ہے اس پر ہم نے ایسے آٹا ڈالنا ہے اور اس کو مسلنا ہے جیسے ہم نے پہلے کی تھی اس طرح سے ہم نے اس طرح کرتے جانا ہے لیسیں وغیرہ اور بلڈ اس کا سارا صاف ہو جائے گا جن کی وجہ سے سمیل آتی ہے یہ پوائنٹ یاد رکھئے گا کہ اس طرح سے مچھلی کو صاف کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے جو لوگ مچھلی نہیں پسند کرتے جنہیں سمیل آتی ہے نہیں کھاتے وہ بھی مچھلی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں پیش کو ہماری پیش تقریباً صاف ہو گئی اب ہم اسے ہم واش کر لیتے ہیں پانی سے اچھی طرح سے اس کو دھوتے جانا ہے پاٹا صاف کرنا ہے اس کے اوپر جو لگا ہوا ہے اس تمام لیسیں وغیرہ صاف ہو گئی یہ دیکھئے گا اسی طرح سے ہم نے تمام پیسز کو صاف کر لینا ہے اچھی طرح سے واش کرنا ہے اس کو ہم نے ویورز فش ہماری واش ہو چکی ہے ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کا سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ویورز تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی